اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج میں آپ کے ساتھ سنڈے کا ولوگ شیئر کر رہی ہوں دوستو اور یہ ولوگ شیئر کرنے میں یعنی کہ اپلوٹ کرنے میں تھوڑا دیر ہو گئی مجھے کیونکہ میں تھوڑا بیزی تھی اور دوستو ابھی ہے سنڈے آج سنڈے کی صبح کا ولوگ ہے یہ تو ابھی ہم لوگ باہر جا رہے ہیں اور ہم لبک شہر سے دور آ گئے ہیں اور ہم کہیں جا رہے ہیں دوستو اور وہ کہاں جا رہے ہیں میں آپ کو آج بتاتی ہوں کیونکہ میں نے پچھلے ولوگ میں آپ سے کہا تھا کہ میں آپ ویڈیوز وغیرہ کیوں اپلوٹ نہیں کر رہی ہوں وہ میں آپ کو نیکس ولوگ میں بتاؤں گی تو میں آج اس ولوگ میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ اس لئے دوستو کہ میں ویڈیوز وغیرہ اپلوٹ نہیں کر رہی ہوں اور لیٹ بھی ہو رہی ہوں اب ویڈیوز میں ریسیپیز تو بالکل بھی نہیں اپلوٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے پہر پہ ایک بڑا سا پتھر ٹائپ گر گیا ہے جس کی وجہ سے کافی درد ہے اور ہسپیٹل وغیرہ بھی میں گئی تھی لیکن وہاں سے کچھ بھی نہیں ہوا ایکس رے وغیرہ کروایا ڈاکٹر نے میرا پھر انہوں کو جو پتہ لگا ہگڑی میں پرابلم ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ دوائی وغیرہ ٹرائی کر لیں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے تو میں نے ساری دوائیاں وہاں کھا لیے تھی تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوا لیکن یہ آپ پر کچھ لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ وہاں جا کر عدونی میں ایک پٹی پانتے ہیں وہ دوائے لگا کر تو آپ وہاں چلے جائیں تو ہم اس لیے وہاں ہی جا رہے ہیں تو ابھی سنڈے کے دن صبح صبح کا ٹائم ہے دوستو یعنی کہ ابھی جلدی نکلنا تھا ہمیں تو کافی لیٹ ہو گئے ہم تو تقریباً ابھی سارے نو کا ٹائم ہے لاسٹ سنڈے کا دوستو میں کوئیgus شٹ نہیں کر پائی کیونکہ میں کافی زیادہ پرابلم م待تیا اور مالک گئی تھی تو میں بلوک شٹ نہیں کر پائی کیونکہ میں کافی زیادہ بیزی تھی اور جب کئی کوئی Houston بلوک شٹ کنا پاسیبل نہیں ہوتا ہے تو اس لئے میں نے کوئی ولاگ نہیں شٹ کیا تھا اس لئے اب سپنڈ سنڈے کا سنڈے بھی ہمیں جانا ہے تو کوشش کروں گی کہ وہاں کا بھی ولوک شٹ کروں ثرڈ سنڈے کا بھی تو ابھی سنڈے کی صبح ہے تو ابھی ہمیں پہنچنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ راستے میں کتنی ساری بکریاں جا رہی ہیں بہت بڑا بڑا گروپ تھا ان کا پتہ نہیں اس میں ایک گروپ میں کتنے کتنے بھیڑ بکری ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ راستے میں کھید بھی پڑ رہے ہیں کیونکہ جنگل کا ایریہ ہے اور عدونی کافی زیادہ دور ہے ہمارے رائچور سے یہ آندرہ میں آتا ہے دوستو اور ابھی دوستو ہم وہاں سے نکل چکے ہیں اور میں نے وہاں پہنچنے کے بعد کوئی ویڈیو شیٹ نہیں کیا کوئی ویڈیو شیٹ نہیں کیا اس لیے کہ وہاں پاسبل نہیں ہے ویڈیو شیٹ کرنا تو اس لیے وہاں سے اب ہم لوگ نکل رہے ہیں جوہاں کام ہمیں کچھ کرنا تھا تو کر کے نکل چکے ہیں ہم تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس اور دوستو آج ہمیں لیٹ اس لیے ہو گئی نکلنے میں خرصے کیونکہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے آج کیونکہ اس لیے سندے تو ہم بالکل بھی راستہ کر کے نہیں نکلے تھے بریکپاسٹ کر کے تو اس سندے ہم بریکپاسٹ کر کے نکلے تو تھوڑا سا ٹائم ہو گیا تو زیادہ لیٹ ہی ہو گئے ہم تھوڑا زیادہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں راستے میں کتنے ساری مرچیں سکھا رہے ہیں یہ گاؤں والے اور جو سوکھی مرچیں ہم چٹنی بنانے کے لیے آتے ہیں لال چٹنی وہ انہی مرچوں سے بنتی ہیں لال مرچیں ہیں سکھانے کے لیے رکھ رہے ہیں دھوپ میں یہ لوگ اور جب سوک جاتی ہیں تو یہ لوگ بیشتے ہیں اور دوستو ابھی کافی زیادہ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھے اور یہ پتہ نہیں کونسا گاؤں ہیں دوستو اس گاؤں کے بازار میں ہم لوگ آ گئے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم تھوڑا سا رک گئے تھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گنے کافی زیادہ بکتے ہیں آندھرہ سائیڈ میں تو میں نے سوچا کہ گنے لینے کیلئے کہا تھا آپ سے ابا سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ گنے بک رہے ہیں تو ابا سے میں نے کہا کہ آپ مجھے گنے دلا دیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے شگرکین مجھے بہت پسند ہے کافی رسیلے ہوتے ہیں اور راستے میں وہیں سے ہم نے کچھ کرکرے لیا تھے دوستو سوچا تھا کہ کچھ لیں گے لیکن اس دکان میں کچھ بھی آویلیبل نہیں تھا کیونکہ گاؤں میں کیا آویلیبل رہتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے گاؤں کی دکانہ میں جو ملا ہم نے وہی لے لیا وہ کرکرے تھے نمکین کچھ بھی چیپس بول سکتے ہیں اور یہ راستے میں دوستو پپائیا کا یہ کھیت ہے چھوٹے چھوٹے پیڑ ہیں دوستو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جس میں پپائیا جل سے لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے دھابا ہے دوستو یہ جس طرح سے جھوپڑی ہوتی ہے اس طرح سے ہے دابا اور ابھی ہم لوگ گھر آ چکے ہیں دوستو تو راستے میں ہم نے لے لیا تھے یہ شریفہ جس کو کہ کسٹڈ ایپل بولتے ہیں اور ہمارے ہاں انڈیا میں اس کو ستافل بولتے ہیں کسٹڈ ایپل اور شریفہ ہی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لے لیا تھے راستے میں سے یہ ہمارے گاؤں میں ہی لیے ہیں ہم نے ہمارے شہر میں رائچر میں آ کر تو ہم نے یہ لے لیا ہے اس کو میں دھو کر یوز کروں گی امی نے اس کو دھو کر پھر یوز کیا ہے ہم نے کھایا ہے اور یہ جوستو جو ہم نے وہاں رکے تھے گھنے لینے کے لیے شگرکنی لینے کے لیے تو ہم نے یہ بھی لے لیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سا سابن سے دھو کر ہی یوز کریں گے کیونکہ سیچویشن کیا ہے یہ تو سبھی کو پتہ ہے کسی کو بولنے کی ضرورت ہے ہی بھی نہیں تو اس کو ہم نے دھو کر ہی یوز کیا ہے میں نے بہت زیادہ کھایا ہے کیونکہ گھنے جب کھاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم فریش گھنے کا جوز پی رہے ہیں تو اس کو پھر دھو کر ہی ہم نے لے لیا ہے اور دوستو انہوں نے مجھے کچھ پرہیز بھی بولا ہے کہ آپ دال چاول نہیں کھا سکتے ہو ہری مرچ نہیں کھا سکتے ہو تو بس میں روٹی وغیرہ ہی کھا رہی ہوں روٹی اور سبسی پاس اس طرح کی چیزیں ہی کھا رہی ہوں تو انہوں نے ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے ایڈلی دوسا کھا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دوسا نہ کھائیں اب بس ایڈلی کھا سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ ایڈلی بھی میں تھوڑی تھوڑی کھاؤں کیونکہ پریس کے ٹائم پر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے کھانے کے لیے کیونکہ بس لیمیٹیڈ چیزیں کھانے ہوتی ہے لیکن اس میں میرے لیے کافی اچھا ہے کیونکہ بس لیمیٹیڈ چیزیں نہ کھانے کے لیے کہا ہے ساری سبزی ہمیں کھا سکتی ہوں روڈی کھا سکتی ہوں بس آلو اور بیگن وحرہ نہیں کھا سکتی ہوں اور یہ ہم نے گرما گرم پھلکی بنائی ہے میرے لیے اور بس یہی روڈی سبزی سب کھا رہی ہوں دوستو میں امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کا یہ ویلوگ پسند دیا ہوگا ملتی ہوں نیکس ویلوگ میں ٹیک کیر بائی بائی